اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اچھا بیٹا یہ کچھ کوسنز ہیں گیس کوسنز ہیں اس میں شارٹ کوسنز بھی اور لانگ ہو یعنی یہ کمپٹیٹ ہیں آپ کو کہا گیا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیا کریں تو آثنٹک آپ کو گیس سنڈ کر دیا کروں گا لیکن نہیں جناب ہماری قوم سے ویٹ کہاں پہ ہوتا ہے تو خیر یہ ابھی جو ہیں یہ آثنٹک ہیں آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کر لیجئے گا چپٹر نمبر تھری کے یہ کوسنز ہیں آپ کے سامنے ون اور ٹو کے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ون اور ٹو سے شارٹ کوسن اس بار کمبینیشن میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے گا ساتھ میں ایسے سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں اس کو اس کے بعد چپٹر نمبر فور آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ چپٹر نمبر فور کی کچھ کوسنز ہیں اس کے علاوہ چپٹر فور کے کچھ ریمیننگ کوسنز ہیں یہ والے موجود ہیں چپٹر فائیو میں سے شارٹ کوسنز اس بار نہیں ہیں تو اس وجہ سے وہ نہیں ہیں لانگ کوسنز ہیں وہ میں آپ کو اتا رہتا ہوں کون سے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس یہ چپٹر نمبر سکس ہے ٹھیک ہے یہ چپٹر سکس کے کوسنز ہیں نیکسٹ یہ چپٹر سیون کے کوسنز ہیں ٹھیک ہے اور چپٹر سیون کے جو ریمیننگ کوسنز ہیں وہ یہ والے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد چپٹر نمبر ایٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اب ویڈیو پاوز کر کے روک کے یہ کوسنز لکھ لیتے گا ٹھیک ہے اچھا یہ کچھ زیادہ سارے کوسنز ہیں چپٹر نمبر ایٹ سے ہیں اس کے بعد چپٹر نائن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ والے جو کوسنز ہیں یہ چپٹر نائن کے ہیں ٹھیک ہے یہ چودہ شورٹ کوسنز ہیں چپٹر نائن کے ہیں اس کے بعد چپٹر ٹین کی باری آ جاتی ہے جی یہ چپٹر ٹین کے کچھ کوسنز ہیں then چپٹر الیون ٹھیک ہے چپٹر الیون سے اس بار لانگ کوسن نہیں ہے شورٹ کوسنز ہی آنے ہیں تو یہ چپٹر 11 ہے then چپٹر 12 یہ چپٹر 12 کچھ قویسنز دیئے ہوں ہیں چپٹر 12 کے ریمیننگ قویسنز یہ والے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اب کے چپٹر 13 چکے چکے یہ سارا 13 کے بعد ہے 14 یہ کچھ اس طرح سے قویسنز ہیں then یہ 14 کے ریمیننگ قویسنز 15 ہے اس کے بعد اور یہ 15 کے کچھ ریمیننگ قویسن اور ساتھ میں 16 چپٹر تو ٹوٹل ملا گیا آپ کے 184 قویسنز بنتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل بک ہے فل بک ہے امسی کی وقت اگر ہم دیکھے تو وہ 156 ہے اب وہ کر لیں انشاءاللہ 17 نہیں تو 13 یا 14 تو اسی میں سے آئیں گے یہ 184 شارڈ کوسنز ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے 33 شارڈ کوسنز آتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ 27 یا 28 یہاں سے آئیں گے یعنی کہ آپ کے چوائس سے بھی ایکسٹرا یہاں سے آئیں گے اس کے بعد لونگ قویسنز کی باری آجاتی ہے تو یہ لونگ قویسن ہے جو کہ میں نے کل بھی لکھو آئے تھے آپ کو ٹھیک ہے دوبارہ دیکھ لیجئے گا وہ ویڈیو جو ہے میں ٹیلیٹ کرنے لگا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھ لیں چپٹر نمبر چپٹر نمبر ٹو میں سے پیکلر بیہیویور آف بیریلیم یا لیتھیم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں پریپریشن آف سوڈیم ہے یا سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ہے پھر ٹرینڈز ہیں ان اکسائیڈز ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناہ پیکلر بیہیویور آف فلورین چپٹر پانچ سے یہ اس بار کیونکہ نیا چپٹر آئیڈ ہوئے چپٹر پانچ اور پندرہ تو ان کو دیکھ لیجئے گا آسان سے چپٹر ہیں دونے اکسیڈ آئیڈنگ پاور ہے بلیچنگ پاورڈر ہے یوزیز آف ہیلوجنز اینڈ نوبل گیسز یہ لانگ کسٹر پانچ میں سے پندرہ میں سے مینی فیکچرنگ آف یوریا سیمنٹ بائی ویٹ پروسس اور پیپر پرڈکشن کے جو پروسسس ہیں ان میں سے آپ نے این ایس ایس سی والا کرنا ہے ٹھیک ہے اور سیٹنگ آف سیمنٹ ہے یہ آپ وہاں سے کریں گے سٹارٹ جو کہ جب سم ایڈنگ کے بعد ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پیپر میکنگ مشین کی جو ڈائیگرام ہے اور اس کو تھوڑا ساپنی لیبریٹ کرنا ہوگا رہا ہے چپٹر سیون سے ریفارمیگ ہے کریکنگ ہے کلاسیفیکیشن ہے اورگینک کمپاؤنڈز کے آسو میریزم ہے اور ہیوریڈیزیشن ہے چپٹر نمبر نو سے پریپریشن آف وینزین فرائیڈل کراف کے دو رییکشن ہیں الکیلیشن سیلیشن سلفونیشن ہے نائٹریشن ہے اورتھو پیرا یہ اورینٹیشن میں آ جاتا ہے اس کے بعد ریزونینس ہے اور ایم او ٹی ایم او ٹی کا مطلب یہ مولیکلر آربیٹل تھیری نہیں ہے بلکہ یہ ہے مولیکلر آربیٹل ٹریٹمنٹ آف بینزین چپٹر آٹھ میں سے پریپریشن آف الکین 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 آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ پریپریشن وہ کسی بھی میتھر سے پوچھ سکتا ہے زیادہ تر کول بھی الکٹرالسز کے چانسز ہیں ہیلو جی نیشن آف الکین ہے اور اس کے بعد رییکشن آف الکینز ہے اس کے بعد چپٹر ٹین سے تین ہی لانگ کوسٹن ہے ایس این وان ایس این ٹو اکٹھا بھی آ جائے گا سیپرٹ بھی آ جائے گا ای وان ای ٹو اکٹھا آ جائے گا سیپرٹ آ جائے گا ساتھ آپ نے داروز ریکشن ہے ان کے میکنیزمز بھی کر لیں کاربون آئل کے ریکشن ویتامونیا ڈیریویٹیو جو کہ جن کو میں سی این جی ریکشن کہتا تھا ٹھیک ہے جہاں پہ گروپ جی چینج ہو جاتا ہے کبھی جب وہ اوچ بن جاتا ہے کبھی وہ ہائیڈرازین ہے کبھی فینائل ہائیڈرازین ہے کبھی ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین یعنی ٹو فور بائی سلفائٹ کے ریکشن ہے ایڈیشن ہے یہ اس پہ کاربون آئل کمپاؤنڈز میں اس کے بعد چپٹر تیرہ میں سے پریپریشن آف ایسٹک ایسیڈ میکنیزم ایسٹریفیکشن کا ایسیڈ ہیلائیڈ اور امائیڈ فورمیشن پریپریشن اچھو جی پریپریشن اینڈ ٹو ریکشن آف امائنویس یعنی امائنویس تیار کریں اور اس کے پولی ویپٹائٹ یہ جو لنک ہے اس کے ٹھیک ہے یہ پیپر سکیم ایک بار دوبارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے بھی بتائی ہوئی ہے کئی بار ٹھیک ہے تو یہ پیپر سکیم ہے اوکے جی اللہ حافظ